پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَظِيرٌ مُبِينٌ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا آگاہ کر دینے والا ہوں یعنی اللہ تعالی نے اس سے پہلے والی آیت آیت نمبر پچیز جو ہم نے پڑی تھی یہ لوگ اللہ حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہتے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُوا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ جس چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وعدہ یعنی آخرت کا عذاب کا جو وعدہ آپ کر رہے ہیں وہ کب آئے گا عذاب لہذا اس تعلق سے جو یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں صرف تمہیں کھلے طور پر ڈرا دینے والا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے عذاب کا لانا لہذا آپ ان کو بتا دیجئے آپ کا کام صرف اور صرف دعوت و تبلیغ ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اگر یہ مانے تو یہ ان کے لیے بھلی بات ہے اور اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا لہذا اس کا وبال آپ پر کوئی نہیں ہوگا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ آپ صاف طور پر بتا دیں میرا کام تو کھلے طور پر پہنچا دینا ہے باقی عذاب بھیجنا حلاک کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں آج ایک ایسے دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت عمر کی زندگی سے جو آپ کو حیران اور ششدر کر دے گی یعنی اتنی چھوٹی سی بات پر لوگوں کو جواب دے ہی کہ احساس کا ڈر اللہ رب العالمین کا ڈر یہ کیسا ڈر تھا اللہ اکبر آپ دیکھئے میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ جو تاریخ مدینہ منورہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے اور تاریخ مدینہ پر جو کتاب ہے اس میں ایک روایت جو عبد الرحمن سے ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور حضرت عمر کے پاس ان کی ایک اٹنی تھی جو اسی اٹنی کا وہ دودھ پیتے تھے اس کے علاوہ اور کسی اٹنی کا دودھ حضرت عمر نے ہی پیا کرتے تھے لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ پیش کیا گیا اٹنی کا تو حضرت عمر نے وہ دودھ پیا آپ کو وہ دودھ اچھا نہیں لگا تو آپ نے خادم سے پوچھا کہ بھئی یہ دودھ کہاں سے لائے ہو یہ دودھ مزا نہیں آیا یہ دودھ اچھا نہیں ہے خادم نے کہا کہ یہ آپ کی اٹنی کا دودھ نہیں ہے حضرت عمر نے کہا میری اٹنی کا نہیں یہ پھر کس کا دودھ ہے خادم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی اٹنی کا جو بچڑا تھا وہ کھل گیا اور اس نے جا کر کہ آپ کی اٹنی کا سارا دودھ پی لیا لہذا یہ بیت المال کی اٹنی کا میں نے دودھ آپ کو پیش کر دیا ہے حضرت عمر نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا میں اس کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں میں اپنے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتا حضرت عمر نے کہا کہ اب اس کے لیے مجھے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا حضرت عمر نے سوچی ایک کتنی چھوٹی سی باتیں میرے اور آپ کے لیے کہ بیت المال کی اٹنی کا بس دودھ پی لیا ہے تھوڑا تھا لوگوں کو بلوایا مشورہ کیا صحابہ اکرام سے حضرت عمر نے کہ اس اس طرح کا واقعہ ہو گیا اس طرح کا معاملہ ہو گیا آپ لوگ مشورہ دو کہ کیا میرا انجام ہوگا یا کیا میرا معاملہ ہوگا تمام صحابہ اکرام نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اس کا دودھ ہی نہیں بلکہ اس اٹنی کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے آپ کے لیے جائز ہے آپ استعمال کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے اپنا پورا وقت مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنا وقت وقف کیا ہے لہذا آپ کے لیے جائز ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فتوہ ملنے کے باوجود آپ نے ساری زندگی اس فتوے کا استعمال نہیں کیا یعنی آپ نے بیت المال کے نہ کبھی اٹنی کا دودھ پیا نہ کبھی آپ نے اٹنی کا گوشت کھایا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ تو چھوڑی ہے اس سے بڑا ایک واقعہ میں آپ کو بتا ہوں جو شرقاوی کی ہے الفاروق کتاب ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک اور واقعے کو انہوں نے جگہ دی ہے بہت ہی شاندار واقعہ وہ واقعہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے آپ کو ڈاکٹر نے جو اطبع ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بطور علاج ان لوگوں نے آپ کو شہد پینے کا حکم دیا حضرت عمر کو کہا کہ یہ آپ کی جو بیماری ہوئی آپ جس بیماری میں آپ مبتلا ہو اس میں آپ کو شہد زیادہ فائدے بند ہوگا لہذا آپ شہد زیادہ سے زیادہ پیو لہذا ایک مفتوحہ علاقے سے حضرت عمر کے پاس بیت المال میں شہد آیا یعنی ایک علاقہ فتح ہوا مسلمانوں کے ذریعے سے اور اس علاقے سے شہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا سوچئے حضرت عمر کو ڈاکٹر نے شہد پینے کا حکم دیا ہے ہاں وہاں سے بیت المال میں شہد آیا ہے حضرت عمر نے اس شہد کو ہاتھ تک نہیں لگایا حتیٰ کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں یہ مال جو مال غنیمت آیا ہے یہ تمہارا حق ہے لہذا میں تم لوگوں سے اجازت مانگتا ہو اس بات کی کہ ڈاکٹر نے مجھے علاج کے طور پر شہد پینے کا حکم دیا ہے اگر تم لوگ مجھے اجازت دوگے تو میں اس بیت المال سے شہد لے کر کے پیوں گا ورنہ میں اس بیت المال کے شہد کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا میں اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھوں گا اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں اس کو پیوں گا ہاں تمام کے تمام لوگ جو یہ بات حضرت عمر کی سن رہتے ہیں ان پر اقدم حیرانگی تاری ہو گئی وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امیر المؤمنین نے ہم لوگوں کو جمع کیا اور ہم سے اجازت طلب کر رہے ہیں تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اجازت مانگ کر کے بیت المال کے ہاں مفتوحہ علاقے سے آئے ہوئے شہد کا استعمال کیا لہذا یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے آپ نے اپنی خلافت کو سنبھالا امانداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ ذرہ برابر بھی آپ نے خیانت نہیں کی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سبق لیں حضرت عمر سے اور اپنے معاملات میں ہم محتاط رہیں ہم اماندار رہیں ہم امانداری ظاہر کریں امانداری کو اختیار کریں یہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے عزیز بھائیوں اور دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں